موسیقی خواتینوں حضروں آج ہم تلویے چلتے ہیں ایک پرانی عشقیہ داستان میں جو کہ سوہنی مائکار کے درمیان ہے لوگ داستان ہے سن کے بڑا مزا آئے گا اور خوب دل جمعی ہوگی تو شروع کرتے ہیں یہاں سے دریاں چناب سے پنجاب میں پہنے والے پانچ دریاں میں سے صرف دریاں چناب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے ساتھ کئی ایک قوام میں مکنون عشقیہ داستانوں کا تعلق رہا ہے اور آج بھی بعض کہانیاں اسی کے حوالے سے سنی سنائی جاتی ہیں ان رومانی داستانوں کی وجہ سے دریاں چناب پنجاب کے لوگ پیتوں کا حصہ بم گیا ہے اور ان لوگ پیتوں میں اس کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے انہی میں سے ایک سوہنی مہوال کی علمیہ انجام والے عشقیہ کہانی کا تعلق بھی کسی دریاں سے ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس داستان کا جو کہہ رہا تعلق اس دریاں سے ہے وہ کسی اور رومانی داستان کا نہیں ہے یہ کہانی پنجاب کے شہر کجرات سے تعلق رکھتی ہے جس کے قریب سے جناب بزرتا ہے اور انجابی زبان میں اس دریاں کے نام جناب ہے سوہنی اور مہوال کی ساری کہانی اسی شہر اور اسی دریاں کے ارد ارد کونتی ہے اس کا آغاز شہر کجرات میں ہوا اور انجام دریاں چناب کی تند و تیز نہروں میں ہوا یہ شہر آج بھی آباد خود و شاد ہے یہ دریاں آج بھی لہاں لہاں ہیں اور یہ کہانی آج بھی زندہ و پائدہ ہے یہ صدیوں پہلے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور کی بات ہے اس دور میں آج کے ازبکستان کے تاریخی شہر خارہ میں مقام بلخ میں ایک بہت بڑا صدا کر رہتا تھا جس کا نام مرزا علی تھا اس کا صرف نام ہی علی نہیں تھا وہ خود بھی علی نہ سکتا اور انتہائی نیک علم اور سخی تھا اس کی سودا کری کا دائرہ بہت وسیطہ اور تجارت کا کاروبار دور دور تک کھیلا ہوا تھا یہ طرح طرح کے سامان تجارت کی خرید و فروح کرتا تھا جس میں پشمیری پشمینہ، ایرانی کالین، رشانی، مخمل، کمکواب، سنجا، سمور، قریر، قور دیبہ کے علاوہ لوم، علائچی، بستا، کشوش، پجور، سیو وغیرہ شامل تھے ان کے ساتھ ساتھ وہ بلور کے ضروف جڑاؤ سے بھر، سمور، ایرے اور جواہرات اور تکر اشیاء کی تجارت بھی کرتا تھا اس کے کارندے ملکوں ملکوں پھیلے ہوئے تھے جو ادھر کا مال ادھر لے جاتے تھے اور ادھر کا ادھر لاکھ روح کرتے تھے اس طرح مرزا علی کا کاروبار ہندوستان، افغانستان، ایران اور بعض دوسرے ملکوں تک قیلا ہوا تھا جس طرح اس کا کاروبار وسیدہ کیسے ہی اس کی دولت کا کوئی شمار نہ تھا اللہ نے اسے عزت شہرت کے ساتھ کا دولت بھی خوب عطا کی تھی جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا لیکن اس قدر دولت اور کشالی کے باوجود وہ ایک چیز سے ابھی تک محروم تھا وہ تھی اولاد کی نحمت وہ اولاد کی نحمت سے محروم تھا اور اسی غم میں دن رات کھول رہا تھا وہ ہر وقت سوچتا وہ ہر وقت اللہ کے حضور کے اڑ گڑا کر دوائیں مانتا اے دنیا و آخرت کے مالک تم نے مجھے ہر نحمت سے نوازا ہے تم نے مجھے ہر نحمت سے نوازا ہے اور دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نوازا ہے مگر اب تک اولاد سے محروم ہوں مجھ پر کرم کر اور مجھے میرا وارث بتا کر جو میرے بعد میرا نام زندہ رکھ سکے ہیں وہ غریبوں اور حاجت مندوں میں دل کھول کر خیرات کرتا اور پیروں فقیروں کی خدمت میں نظر و نیاز بھی پیش کرتا رہتا تھا تاکہ کسی کی دعا سے اس کی امید برائی ایک بار قریبی پہاڑ میں کوئی بزرگ پہاکٹ پہرا تو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا موسیقی اس کے پاس جاؤ سنا ہے بہت پہنچا ہوا مزید ہے وہ سکتا ہے اس کی دعا ہی سے تمہاری مراد بری ہو جائے مرزا علی کو اس میں کیا عذر ہو سکتا تھا وہ تو اپنی تمنا کے تکمیل کی خاطر ہر جگہ جانے کے لئے دیار تھا جیسے ہی دوستوں نے مشورہ دیا وہ بغیر اسی تاقیل کے اس خوددار سیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا جس نے جا کر بڑی آجی سے سلام دیا نظر و نیاز پیش کی اور پھر عرض کی حضور میرے حق میں دعا کیجئے میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے مگر ابھی تک اولاد کی نحمت سے محروم ہوئی بزرگ نے ایک نظر ڈالی اس کے صراحہ پر ڈالی تو پھر آنکھیں بندیئے کوئی دعا پڑتا رہا اس کے بعد اس نے آنکھیں کولی اور میرزہ آلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ تمہاری مراد ضرور پوری کرے گا و تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا مگر وہ بات کرتے کرتے لہمہ بھر کے لیے مگر کیا حضور مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا مرزہ آلی نے بڑے بے سبری سے سوال کیا جس پر بزرگ اپنے پوری کرتے ہوئے بولا وہ جوان ہو کر عشق میں مقتلہ ہوگا اور مسائف کا سامنا کرے گا مرزہ آلی بزرگ کی دعا سے خوش خوش واپس آیا اور اپنے روز مرا کے کاموں میں مصروف ہو گیا پہلے تو وہ صرف امید ہی پر زندہ تھا لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ عددہ اسے ضرور اداد سے نوازے گا اور پھر ہوا بھی یہی ٹھیک نو ماہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اس نے امیدوں کا چاند پاندہ اس کے دل کے اندوروں میں روشنی پھیلا دی ایک تو اللہ نے اسے ادھیڑ عمر میں اولاد دی اور دوسرا یہ کہ بیٹا انتہائی خوبصورت تھا جسے دیکھ کر دربر میں خوشیاں منائی جانے دی مرزا علی کی مراد گلتی عمر میں طبیل انتظار کے بعد پوری ہوئی تھی اس لیے تین رات خوشیوں کا سماع باندھ گیا اس نے فقیروں اور محتاجوں میں جی کھول کر کرات پچیم کی پھر اس نے پڑے چاہو سے بچے کا نام عزت دید رکھا جو جوان ہوگا ہے بزرگ کے کہنے کے مطابق عشق میں مبتلا ہوا اور مہیبال کے نام سے مشہور ہوا عزت دیکھ کی تربیت بڑے لارڈ پیار سے ہونے لگی مرزا علی کے پاس دولت کی ریل پھیلتی اس لیے اس کی تربیت دیکھ پال میں کسی قسم کی کمی نہ دی گئی اس کے چاروں طرف خدمتگار موجود تھے جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے اور یوں اس کی پربرش بڑے چاہو سے ہونے لگیں پھر جب وہ درہ پڑا ہوا تو اس کے لیے استاد مقرر کر دیا تھا جو اسے اس وقت کے رائج علوم میں دینی تعلیم دینے لگا ایک تو عزت پہ امیر باپ کا بیٹا تھا دوسرا وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا بلا کا ذہین تھا ذہین بھی تھا اس لیے ہر شخص اس سے پیار کرتا تھا جس کو دیکھو اس کی ذہانت اور اقل مندی کی طریف کرتا نظر آتا تھا جب وہ نومری کی منزل میں داخل ہوا تو مرزا علی نے اسے برسواری نیزہ بازی اور سپاگری کی تربیت دلانے کا مندوبست بھی کر دیا اور بہت جل عزت دے پانے سپاہ پیری میں اس قدر ماہر ہو گیا اس شہر کے نوجوانوں میں اس کا چرچہ ہونے لگا اس وقت وہ پرخورت نوجوان تھا اور اسے دنیا کے حالات معلوم کرنے کا بہت شوق تھا جو لوگ اس کے باپ کا سامان تجارت لے کر ملکوں ملکوں جاتے تھے وہ جب واپس آتے تو عزت بے گئی ان سے دیس دیس کے حالات معلوم کرتا تھا اور نئے نئے قصے کہانیاں سنتا ہم دیکھیں ملکوں کے سفر کے واقعات سن سن کر اس کے دل میں دنیا دیکھنے کا شوق پور پڑھتا گیا وہ اپنے دل میں سوچتا مجھے بھی تجارتی کافلے کے ساتھ جانا چاہیے مگر باپ کی حد سے زیادہ محبت اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے پاس اور پر اسے دلی شہر دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا کیونکہ اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا آخر ایک روز جب وہ اپنے باپ کے پاس پیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا اس نے موقع دیکھ کر کہا ابا جان میں چاہتا ہوں کہ سوداگری کے کاروبار میں حصہ لکھا موسیقی 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 آپ نے یہ سنا تو کچھ گبرا سر دیا موسیقی 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 کیونکہ اسے خدا رسیدہ بزرگ کا کہنا اچھی طرح یاد تھا موسیقی وہ بولا نہیں بیٹا تجارت کرنے کے لئے ملازم وہ تیرے ہیں موسیقی موسیقی مطلب بہت ہے موسیقی تمہیں سفر کی مشکلات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے موسیقی موسیقی کہا اب میں جوان ہو چکا ہوں موسیقی 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 میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کاروبار میں شامل ہو کر اس کی اونچ نیچ سے واقعیت حاصل کروں موسیقی موسیقی اس کے ساتھ بھی اس نے اپنے دل کی بات بھی کہتی موسیقی موسیقی ابباجان مجھے دلی شہر دیکھنے کا بہت چوک ہے میں نے اس شہر کی بڑی طریقے سنی ہے موسیقی باپ اسے سمجھاتے ہوئے بولا ہوں بیٹا موسیقی دلی کوئی دو تین منزلوں کے فاصلے پر تو نہیں ہے جو تم جلدی سے دیکھ آوگے وہ یہاں سے بہت دور اور اس کے لئے تمہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا موسیقی تمہیں معلوم نہیں کہ موسیقی سفر میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں موسیقی مرزا علی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کو اپنے لمبے سفر پر بھیجے لیکن جب عزت دیکھ نے بہت اسرار کیا تو اپنے دل میں سوچنے لگا موسیقی آج نہیں تو کل موسیقی آخر کو یہ سارا کاروبار اسی کو سنبھلنا ہے موسیقی موسیقی پھر یہ بھی تھا کہ عزتِ قافتے کے ساتھ جانے کی جب پر پڑا ہوا تھا موسیقی موسیقی چنانچہ اس نے اسے سفر کی اجازت دیتے ہوئے کہا موسیقی ٹھیک ہے اس بار تم بھی مال بجارک کے ساتھ چلے جاتا مگر موسیقی یاد رکھو تمہیں موسیقی جلد سے جلد واپس آنا ہوگا موسیقی اس پر عزت دیکھ باپ کو یقین دلاتے ہوئے بولا موسیقی آپ مطمئن رہیں میں ضرورت سے زیادہ ایک دن بھی نہیں نہیں تہروں گا موسیقی 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 موسیقی